دودھ سے زیادہ کیلشیم رکھنے والی تین غزائیں کیلشیم ہمارے دانت اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے انتہائی اہم انصر ہے ہمارا جسم خون میں کیلشیم کی مقدار برقرار رکھنے کی کوششوں میں مسلسل مصروف رہتا ہے تاہم اگر خون میں کیلشیم کی مقدار کم ہو جائے تو ہڈیوں سے کیلشیم خارج ہو کر خون میں موجود مقدار کو مستحکم کرتا ہے جس کے نتیجے میں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے اگرچہ کیلشیم کی مقدار کو برابر رکھنے کے لیے متعدد عدویات بھی استعمال کی جا سکتی ہے لیکن متوازن غزہ کے کھائے جانے کے زیادہ مؤثر اور دیر پانتائج ہوتے ہیں درج زیلتین ایسی غزائیں ہیں جن میں ایک گلاس دودھ سے زیادہ مقدار میں کیلشیم موجود ہوتا ہے پالک ایک کپ ابلے ہوئے پالک میں دو سو پنتالیس میلی گرام کیلشیم موجود ہوتا ہے پالک کو مختلف انداز میں پکا کر سلاد کے طور پر کھا کر ہم کیلشیم کی یہ مقدار حاصل کر سکتے ہیں تخم حالم ایک سو گرام تخم حالم میں دو سو چھیا سٹھ میلی گرام کیلشیم موجود ہوتا ہے تخم کو رات بھر بھیگو کر بطور شربت استعمال کیا جا سکتا ہے انجیر آدھا کپ انجیر میں تین سو باسٹھ میلی گرام کیلشیم کی مقدار موجود ہوتی ہے اب انجیر کو پاریک کاٹ کر دودھ، دلیے اصلاد وغیرہ کے طور پر اپنی غزہ کا حصہ بنا سکتے ہیں کچھ افراد الیکٹوز انٹولرنٹ بھی ہوتے ہیں یعنی دودھ سے بنی اشیاء کو استعمال نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ غزائیں کیلشیم کی مطلوبہ مقدار فراہم کر سکتی ہے موسیقی